ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول میں نے انہی ہاتھوں سے اپنی دس بیٹیوں کو زندہ دربور کیا ہے اور کہہ رہے ہیں نبی علیہ وسلم نے کہا کبھی بیٹی کو زندہ دربور کرتے ہوئے کیا تجھے کبھی دل میں نرمی یا درد محسوس نہیں ہوا کہا کہ ہاں اللہ کا رسول ایک بار محسوس ہوا تھا وہ بچی ذرا پڑی ہوگی تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا بعد میں میری بیوہ نے بتایا یہ تیری بچی ہے لیکن ایک تبہ شیطان میرے اوپر پھر ہا بھی ہو گیا اور میں اپنی اس بچی کو لے گیا جنگل میں اور میں نے قبر کھو دی ایک گٹہ کھو دا اور مجھے اس گٹھے کے انتر بچی کو زندہ دفن کرنا تھا کہتے ہیں کہ جب میں گٹہ کھو د رہا تھا تو جو دھول اور جو ریت میرے سر کے اوپر آتی بچی پھرے پیار سے میرے سر کے اوپر سے اوچھے سو تھا ہوتی رہتی دھول کو چاہتی جاتی اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو اس گڑھے کے انتر ڈال دیا اور مٹی برابر کر دی میں جب پیچھے مڑا پیچھے سے صرف اب بابا کے آواد آتی بھی لیکن میرے دل میں رحم کا کوئی جذبہ دی جاتا اور اس طرح میری بچی میں ہی تبکر مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے ایک صحابی نے ٹاٹر کہ تُو نے اللہ کے رسول کو رولا دیا بچیوں کے ساتھ کیسا کچھ کیا گیا ہے اور آج بھی اس طرح کیافتہ دور میں یہ تو بچی پیدا ہو گئی تھی اس کو درگور کر دیا گیا ہے تو پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے اور اس کو ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن میں شمار کیا جاتا ہے اب یہ بچی جو زندہ درگور ہوئی ہے اللہ فرمائے گا لائے جائے اس بچی جی پیش ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ انصاف کے لئے پیش کر دی گئی ہے اب اللہ خصوص سے مخابی ہے اللہ پوچھ رہا ہے وَإِذَا الْمَعُونَ تُسْوِلَتِ کس کناہ کے جرم میں کس کناہ کے بعد اس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے لائنگ جواب دے لڑکی کھڑی کر دی گئی ہے اللہ کی بارگاہ اور اللہ بچی سے سوال کر رہا ہے کہ کس کناہ کی پاداش میں کس شرم میں اس بچی کو زندہ درگور دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک آیت بول رہی ہے کسی کو کسی کی گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ سوال کیا جائے گا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بچی سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے قاتل کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس سے نہیں اس کے گناہ کے بارے میں نہیں کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں بلکہ کس نے اس کو قتل کیا تھا اس قاتل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وَعِدْ عَلْمَوْ عُحُدَتْ وَسُحِلَتْ اور لیڈی اس کا قناہ بھی در جائے عقل یہ کہتی ہے ایک عدالت ہونی چاہیے ایک عدالت ہونی چاہیے جہاں پر تمام مجرموں کے جرم کو سامنے لاکر پورا پورا ہی سب کتاب دیا جائے اور وہ عدالت آخری عدالت ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت جہاں سے کوئی بھی مجرم اپنی چالا کی یا کسی ترجمان کی وجہ سے پچھ نہیں پائے